ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سلات جنت کو سبسکرائب کریں بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تفسیر اچرابت الجنان یعنی اے لوگوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کے رب کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں لہذا تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا بھی رب ہے جس کی ایسی شان ہے صرف وہی رب ہونے اور عبادت کی جانے کے لائق ہے بلہم بلکہ وہ کافر یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل ذکر کیے گئے ان کا تقاضی تو یہ تھا کہ کفار اس کی وحدانیت کو مان لیتے لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں اور انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں فرتق بیوم تأت سماء بدخون مبین تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھوان لائے گا یغشن ناس جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا یہ ایک دردناک عذاب ہے تفسیر سرات الجنان ان آیات کا خلاص ہے یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت ملنے پر کفار قریش آپ کو جھٹلاتے آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے اس بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلاف دعا کی کہ یا رب انہیں ایسے سات سالہ قہد کی مصیبت میں مبتلا کر جیسے سات سال کا قہد حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا یہ دعوت قبول ہوئی اور سرکار دعوت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کے لیے اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھوان لائے گا جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا چنانچہ قریش پر قہد سالی آئی اور یہاں تک کہ اس کی شدت یہ ہوئی کہ لوگ مردار کھا گئے اور بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھوان ہی دھوان معلوم ہوتا یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرہ محسوس ہوتا اور دوسرا قہد سے زمین خوش ہو گئی اس سے خاک اڑنے لگی اور غبار نے ہوا کو ایسا گدلہ کر دیا کہ انہیں آسمان دھوئے کی طرح محسوس ہوتا اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں دھوئے سے مراد وہ دھوائے جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس سے مشرق مغرب بھر جائیں گے چالیس دن اور رات رہے گا اس سے مومن کی حالت تو ایسی ہو جائے گی جیسے زکام ہو جائے جبکہ کافر مدھوش ہو جائیں گے ان کے نتروں کانوں اور بدن کے سراخوں سے دھوان نکلے گا رب نکشف عن العذاب اننا مؤمنون ترجمہ ایک انتر ارفان اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے ہم ایمان لاتے ہیں تفسیر سراط الجنان یعنی جس دن وہ دھوائے لوگوں کو ڈھاپ لے گا اس دن وہ کہیں گے یہ ایک دردناک عذاب ہے اے ہمارے رب عزوجل ہم سے عذاب دور کر دے ہم ایمان لاتے ہیں اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں چنانچہ اس قہد ساری سے تنگا کر ابو سفیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کی کے دعا فرمائیں اگر قہد دور ہو گیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے ان کے لئے نصیحت ماننا کہاں ہوگا حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا پھر وہ اس سے مو پھیر گئے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے تفسیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ کہاں ایمان لائیں گے حالانکہ یہ اس سے بڑی بڑی وہ علامات دیکھ چکے ہیں جن سے نصیحت حاصل کر کے ایمان قبول کر سکتے تھے اور وہ علامات یہ ہیں کہ ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لایا اور اس نے ان کے سامنے روشن آیات اور ایسے مضبوط موجزات کے ذریعے حق کے راستوں کو بازے کیا کہ انہیں دیکھ کر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائیں لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی روشن آیات اور مضبوط موجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ ان سے مو پھیر گئے اور صرف مو پھیرنے کو ہی کافی نہیں سمجھا بلکہ ان کے متعلق یہ افتراء بھی کرنے لگے کہ یہ تو کسی آدمی کی طرف سے سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے جسے وحی کی غشی تاری ہونے کے وقت جنات یہ کلمات تلقین کر جاتے ہیں قرآن مجید کے حقانیت دیکھ کر کفار بہت زیادہ بکھلا گئے تھے اسی وجہ سے وہ قرآن کریم سے لوگوں کو بہکانے کے لیے کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ جیسے کبھی وہ یہ دعویٰ کرتے کہ تاج دار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی آدمی نے سکھایا ہے جیسے کہ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے پھر ان کفار کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ جس آدمی کی طرف یہ منصوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے کبھی یہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے جیسے کہ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں اور کبھی یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن پاک پہلے لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب ہے جیسے کہ سورہ فرقان ہی میں ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم